بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہم جس ٹوپک بے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے جانوروں کو پانی کی اہمیت کتنا دینا چاہیے اور دودھ کی پیداوار میں کیسے اضافہ ممکن ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پانی ہر جاندار کے لیے بہت ضروری ہے یہ قدرت کے ایک ایسا توفہ ہے جس کے بغیر نہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اپی جانور اور نہ ہی کوئی پرنچرند بغیرہ بلکہ یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ پانی ہر جاندار کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ سب نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کو پانی کیسے اور کتنا دینا چاہیے اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیسے ممکن ہے دوستو دودھ میں پانی کی مقدار دوسرے اجزاء سے کافی زیادہ ہوتی ہے تقریباً دودھ میں 82 سے 87 فیصد یہ بالکل عام پانی کی مانند ہوتا ہے دودھ کی جو مایہ حالت ہوتی ہے وہ پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پانی گائے اور انسان کے دودھ میں ہوتا ہے جبکہ فیٹ سب سے زیادہ بینس اور پیڑ کے دودھ میں ہوتی ہے دوستو جو ہے گائے اور انسان کے دودھ کی بات کرتے ہیں تو انسان اور گائے کے دودھ میں تقریباً 87 فیصد پانی ہوتا ہے دوستو ایک بڑے جانور کا جسم 85 سے 81 فیصد پانی پر مشتمل ہوتا ہے پانی کی ضرورت جانور کی پیداواری نویت چاراجات اور موسم کی صورتحال پر انحصار کرتی ہے یعنی جانور دودھ دے رہا ہو اور موسم گرم اور خوشک ہو ایسے حالات میں پانی کی ضرورت میں اضافہ ہو جائے گا اسے ہر ایک لٹر دودھ دینے کے لئے چار لٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے دودھ دینے والے جانور کو دن میں سو سے ایک سو بیس لٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے دوستو جن لوگوں نے جانور پالے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کو دودھ بھی دیتے ہوں گے ایسے دوستوں کو یہ بات ذہن میں ڈال لینی چاہیے کہ جو جانور دودھ دیتا ہے ان کو دن میں سو سے ایک سو بیس لٹر پانی کی اشید ضرورت ہوتی ہے لہذا جانور کو اپنی پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس جو چوبیس گھنٹے ہے وہ پانی موجود ہونا چاہیے جو کہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے پانی صاف پانی کے ہم کچھ فائدے بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستو جانور کے جسم میں پائے جانے والے تمام مادوں کا بنیادی جز پانی ہوتا ہے پانی جانور کے نظام نحظام میں خاص طور پر خوراک کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کے لیے نہایت ضروری ہے جسم کو مناسب درجہ حرد برقرار رکھنے کے لیے پانی نہایت ضروری ہے خون کو جانور کے جسم میں گردش کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جانوروں کو ایک کلو خوراک حازم کرنے کے لیے تقریباً تین لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے بیس فیصد تک پانی کے اخراج سے جانور کی موت واقعہ ہو سکتی ہے خلیوں کو اپنی شکل برقرار رکھنے کے لیے پانی مد فراہم کرتا ہے دوستو پانی جانور کے جسم سے فضلے اور زہریلے مادوں کو بہا لے جاتا ہے پانی کی کمی سے دو دیل جانوروں کی پیداوار میں خطرخہ کمی واقعہ ہو سکتی ہے دوستو پانی کی کمی کیسے ہوتی ہے اس کے کچھ وجوہات ہیں جسم سے پانی کا اخراج پانی کی کمی کی وجہ بنتا ہے جانور کے جسم سے تقریباً پچیس سے تیس فیصد پانی دودھ کے ذریعے خارج ہوتا ہے تیس سے پینتیس فیصد گوبر کے ذریعے خارج ہوتا ہے جبکہ پندرہ سے اکیس فیصد بشاپ کے راستے خارج ہوتا ہے سینے اور سانس لینے کے دوران بھی پانی کا اخراج ہوتا ہے لہٰذا پانی کی اسی سے نوے فیصد ضرورت جانور کے پینے والے پانی سے پوری ہوتی ہے اس لیے پانی جانور کی صحت اور پیداواری صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے دودھ دینے والے جانور تیس سے پچاس فیصد پانی چوائی کے دو گھنٹوں میں پی لیتے ہیں دوستو ایک خوشک کا ہے جو دودھ نہیں دیتی چھبی سے اننجہ لیٹر پانی استعمال کرتی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی